خطہ جنوبی ایشیا کا انتہائی اہم ملک پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بجلی، قدرتی گیس، پٹرولیم، کوئلے اور لکڑی پر انحصار کرتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے اور توانائی کی فراہمی کے بنیادی دھانچے کی موجودگی کے باوجود اس شعبے میں پاکستان کو درپیش مسائل کی وجہ گزشتہ چھے دہائیوں میں حکومتوں کی جانب سے دورست منصوبہ بندی کی ادم موجود کی ہے اس وقت پاکستان کو درپیش ایک اہم مسئلہ بجلی کی طلب و رسط میں توازن نہ ہونا ہے ایرم زیم گوچین، واشنگٹن میں دوانائی کے مسائل پر کام کرنے والی ایک تنظیم سے واپستہ ہیں ان کے مطابق پاکستان کو تقریباً چھ ہزار میگا وات کی کمی کا سامنا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ پاکستان کو بجلی کی چھ ہزار میگا وات کمی کا سامنا کیوں ہے میرے نزدیک اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی حکومت کے پاس اس وقت بجلی کا نظام بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے رقم موجود ہے بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا اور نیجی اور عوامی پارٹنرشپ کی حوصلہ افضائی کرنی ہوگی ایرم زیم گوچین کے خیال میں دوسرا حل پاکستان میں کم بجلی سے چلنے والے الیکٹرانک آلات کی فراہمی پر توجہ دینا ہے لوڈ شیٹنگ سے نمٹنے کا ایک فوری حل یہ بھی ہے کہ توانائی بچانے پر توجہ دی جائے اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی حکمت عملی کارفرما نظر نہیں آتی جس میں بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے کم بجلی سے چلنے والی اپلائنسز استعمال کرنے یا کم بجلی خرچ کرنے والی امارتیں بنانے پر زور دیا گیا ہو ایک تخمینے کے مطابق پاکستان میں پانی اور نیوکلئر ذرائع سے بجلی کی پیداوار تقریباً تیرہ ہزار میگا وات جبکہ بجلی کی مجموعی طلب تقریباً انیس ہزار میگا وات ہے پاکستان کی چالس فیصد آبادی کو بجلی میں اثر نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بجلی کی ضروریات اگلے بیس سالوں میں تین سو پچاس فیصد بڑھ جائیں گی بجلی کے پیداوار بڑھانے اور پانی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے ماہرین کے مطابق پاکستان میں نئے ڈیمز کی تعمیر اور بجلی کی تقسیم کے نظام میں موجودہ خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان کا پچاس فیصد سنتی شعبہ تباہ ہو چکا ہے اور بڑھتی ہوئی بیروز کاری دیگر مسائل کی وجہ بن رہی ہے پاکستان میں کوئلے کے موجودہ زخائر دنیا میں موجود کوئلے کے زخائر میں چھٹے نمبر پر ہیں پاکستانی حکومت 2018 تک توانائی کے لیے کوئلے پر انحصار 7 سے 18 فیصد تک بڑھانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے لیکن ایرم زیمکوچین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کوئلے سے توانائی حاصل کرنے کے منصوبوں پر کام کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے کوئلے سے توانائی حاصل کرنا پاکستان کے لیے ایک پیچیدہ معاملہ ہوگا میرا نہیں خیال کہ پاکستان مستقبل قریب میں کوئلے کے منصوبے کے بلبوتے پر توانائی کے موجودہ بہران پر کابو پا سکے گا پچھلے پانچ برسوں میں دو بڑی قدرتی آفات کے نتیجے میں بھی توانائی کے بنیادی دھانچے کو زبردست نقصان پہنچا جبکہ دہشت کردی اور ملک کی مجموعی غیر یقینی صورتحال بھی توانائی کے شعبے میں کسی بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل ہو رہی ہے توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ توانائی کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا جن پر قابو پانے کے لیے پوری اور طویل المددی منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اب پاکستان کے سیاسی استحکام کا معاملہ بنتا جا رہا ہے مدیحہ انفر گردو ویو اے واشنگٹن